یہ کہتے ہیں کہ نابالک بچے کے پیسے یوز کر لینا کیسا ہے دیکھیں تھوڑا بہت جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ چپس کھا لیے ٹوفی کھا لیے پانچ دس روپے بچے کے وہ استعمال کر لیے کوئی مہمان آیا گھر میں سو پچاس دے گیا مانے استعمال کر لیے یہ تو چل جاتا ہے لیکن باقاعدہ ایک بڑی رقم ایک مال یہ بچے کا اپنا ہوتا ہے ماباپ شدید حاجت کے علاوہ شدید ضرورت کے علاوہ اسے خود بھی استعمال نہیں کر سکتے ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ یہ شریع طور پر جب بچہ مال والا ہو تو ماباپ کو اپنا پیسہ اس پر خرچ کرنا لازم نہیں ہوتا ہے پھر یوں کر سکتے ہیں جسے بچے کے پیسے بہت سارے عید میں جمع ہو گئے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار تو وہی بچے پر خرچ کرنا شروع کر دیں اس کو دودھ لارہے ہیں کپڑے لارہے ہیں پیمپر وغیرے لارہے ہیں وہ اس سے لاتے رہے جب بچے کے پیسے تمام ہو جائیں پھر اپنا پیسے استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بچے کا پیسہ اپنے قبضے میں لے کے اس کو جس کام میں لگا لے اور پھر اپنے پیسے خرچ کرتے رہے اور یہ قصد ارادہ نہ کریں کہ ہم نے جو بچے کے پیسے لیے تھے وہ اس کو واپس کر رہے ہیں یا اس پہ خرچ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا توجہ کر لیں تو بہتر